بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے کافی دنوں سے صورتحال یہ پیدا ہو رہی تھی کہ اسرائیل اعلان کر رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں ہم ماس کو فلیٹ کر دیا ہے لڑائی میں ہمارا پلڑا بھاری ہے اس وقت اور یہ جنگ ہم بڑی جلدی ختم کر لیں گے اس لئے امریکہ کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ساٹھ دن اور دے دیں آج صورتحال بڑی عجیب و غریب ہوئی ہے ایک ہوا ہے ہوسیوں کا اعلان دوسری جانب ہم ماس کے درجمان آگئے میڈیا کے سامنے انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ابھی تک جو نقصان ہوا ہے یہ اس کی ایک جھلک پہلے انہوں نے دکھائی جو آپ کی سکوین پر اس وقت چل رہی ہے جھلک کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیٹس مناظر ہیں کہ اسرائیل کی جو تباہی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو صرف چھوٹا سکر بھی یعنی کس طرح ان کے جو ٹینکس ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں اور ان کے اندر جو فوجی مارے جا رہے ہیں یہ مناظر آپ کی سکوین پر چلے آپ ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں یعنی پرخچے اڑائے جا رہے ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں صحیح معنیوں میں تباہی ہو رہی ہے وہ یہ مناظر ہیں لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ بالکل ایک سیمپل دکھایا آپ کو پچھلے دس دنوں میں ہم نے اسرائیل کی ایک سو اسی گاڑیاں ملٹری گاڑیاں تباہ کی ہیں جن میں ٹینکس ہیں بلڈوزرز ہیں اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں اور اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے جو بات کی ہے اس کے بعد اسرائیل میں حالات کیا ہے وہ آگے جل کر آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اب جو ہونے والا ہے جو ہماری طرف سے سرپرائز آ رہا ہے آپ وہ دیکھئے گا کہ کتنا خطرناکہ رہا ہے انہوں نے کہا جتنی یہ جنگ چلے گی اتنا زیادہ اسرائیل کا نقصان ہوگا اور اسرائیل دنیا کو کہتا بے رہا کہ ہم آج وہ ختم کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آج اس تک ویسٹ بینک سے ختم کر سکا ہے غزہ سے ہمیں ختم کر سکا ہے ان سے پوچھے ہیں کہ تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ابھی تک آپ سے ختم کیوں نہیں ہو پارے انہوں نے کہا کہ ہم ان کا اتنا نقصان کر رہے ہیں اتنا ان کا نقصان کر رہے ہیں کہ صرف اگر ہم دس دن کی بات کرے تو دس دن میں ہم نے ان کی ایک سو اسی گاڑیاں تباہ کر دی ہیں اگر یہ اتنے ہی ہے تو ابھی تک یہ قبضہ کیوں نہیں کر پائے غزہ کو فتح کیوں نہیں کر پائے یہ ہم سے لڑائی کر رہے ہیں اور جو اب ان کے ساتھ ہم کرنے والے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے صرف انتظار کیجئے گا کہ اب ہم ان کو سرپرائز کیا دیں گے اب وہ سرپرائز کیا دے سکتے ہیں وہ سرپرائز سے پہلے آپ ذرا یہ بات مجھلے کہ اسرائل کے اندر صورتحال کیا ہے دیکھیں وہاں پر خوف اتنا زیادہ ہے کہ آج یمن نے اعلان کیا نتنیہوں نے کہا رہے ہیں کہ ہم جنگ کرنے والے ہیں یمن سے یمن نے آگے جواب دیا ہے کہ ہم ریڈی ہیں بلکل اسرائل اور امریکہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم تو پہلے تیار بیٹھے ہمیں اسرائیل کو کو آجائے میدان میں ہماری فورسس مکمل دور پر ہائی الیٹ ہے نشان ہے تمہاری طرف ہے ہمارے لیے تو بلکہ آسانی ہو جائے گی کہ جو لڑائی ہم نے اتنی دور جا کر لڑنی ہے وہ ادھر ہی لڑ لیں ہم تیار امریکہ کو کو آجائے اسرائیل کو کو آجائے ہم تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ جنگ شروع کریں ایک دفعہ تم جنگ کرو تو صحیح تو پھر دیکھو ہم تمہارے ساتھ کرتے کیا ہیں ہم جو تمہیں سرپرائز دیں گے تم برداشت نہیں کرتا ہوگے دیکھیں ابھی تک اگر ہم دیکھے ہیں تو یمن یا ہوسیوں کی جانب سے جو بات سامنے آ رہی ہے انہوں نے وہ پوری کی ہے جتنا نقصان اسرائیل کو خوف کا ایکنومک وائز اس وقت یمن پہنچا رہا ہے ہم آسو لڑائی کر رہے ہیں وہ تو غزہ کے اندر ہے لیکن جو ایکنومک وائز نقصان پہنچا رہا ہے وہ اصل میں یمن پہنچا رہا ہے آپ کسی کے شپ روک لیتے ہیں اس ملک کے اندر سپلائی جن متاثر ہو رہی کھانا آپ پینے ایکنومک یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ ستاون ہزار اسرائیلی کمپنیز کو اس سال یا کچھ عرصے کے بعد اپنے آپریشنز اسرائیل میں بند کرنے پڑ سکتے ہیں کیونکہ حالات خراب ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کے اندر تقریباً پانچ لاکھ کے قریب لوگ اسرائیل چھوڑ کر جار چکے ہیں ڈپلومیٹس اور جو بیرونی ملک سے آئے ہوئے تھے فارنرس وہ الگ ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کر رہے پانچ لاکھ دس ہزار کے قریب اسرائیلی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ جو حسیوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھئے گا کب از کم یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو بیس پچیس تیس لاکھ لوگ تو کہیں گئے ہی نہیں ہیں پانچ لاکھ دس ہزار لوگ گئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک عجیب بات ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک لاکھ تہتر ہزار آٹھ سو چھے اسرائیلی جو ہیں انہوں نے اسرائیل کی نیشنل انشورنس کے تحت ان ایمپلومیٹ کلیم فائل کر دیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ پونے دو لاکھ کے قریب جو اسرائیلی ہیں انہوں نے نوکریاں چھوڑ دی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ ہم بیمار ہیں ہم نہیں جا سکتے ہم رڈائی نہیں کر سکتے جواز کیا بیش کر رہے ہیں کہ جی اسرائیل میں جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت زیادہ منٹری پریشر آ گیا ہے یعنی انہوں نے سیمپل سی بات کی کہ پی ڈی ایس ڈی ہے پوچٹ چومیٹک سٹریس ڈیس آرڈر یہ ہو گیا ہے یہ اسرائیل میں ہوتا ہے کہ جب آپ خوف کی کوئی کیفیت میں ہوتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں اپسٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ تباہی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے اندر یہ پرابلمز آتی ہیں جنگ اور یہ تمام صورتحال کو دیکھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نوکرییں چھوڑ دی ہیں ہم نہیں یہ کام کر سکتے گھروں میں وہ بیٹھ گئے ہیں اور کہا ہے کہ جو اسرائیل کا نیشنل انچورس اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نوکری نہیں کرے آپ بیمار ہیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو پھر آپ جو انیمپلائیمنٹ کلیم ہیں اس کو فائل کرتے ہیں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے پیسہ ملیں اور آپ کام نہ کریں یہ وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ یورپ سے لے کر پورے ورلڈ کے اندر ایک پروگرام چلتا ہے انیمپلائیمنٹ کلیم کا یہ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل انچورس کے تحت انہوں نے کلیم کیا اب آپ سوچئے ذرا پانچ لاکھ دس ہزار لوگ چھوڑ کر چلے کے ایک لاکھ تہتر آزار آٹھ سو چھے اسرائیلیوں نے کلیم فائل کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک لاکھ تہتر آزار آٹھ سو چھے لوگ ہیں ان میں سے ساٹھ فیصد کے قریب وہ ہیں جن کی ایج بیس چالیس سال ہے یعنی وہ جوان ہیں ابھی ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے تو پھر آپ بتائیے کہ اس ساری صورتحال میں کیا معاملہ ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو حماس نے آ کر یعنی ان کے ترجمان نے آ کر تقریر کیا اور انہوں نے قوم کو بتایا انہوں نے کہا کہ ہم تو لڑائی لڑے اپنا ملک بچانے کے لیے یہ جو ملک ہے یہ اصل میں ہمارے لیے بڑی مقدس جنگ ہے کیونکہ ہم نے لکھی ہوئی تھی یہ کتابوں میں اور ہمارے پاس کچھ چوائس نہیں ہے ہم نے تو لڑائی کرنی ہے ہر سڑک پر کرنی ہے اور ہر جگہ کرنی ہے ہم نے تو بچانا ہے کیونکہ ہمارے تو یہ بقا کی جنگ ہے ہم نے تو اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے ہم سارے قربانیاں دینے کو تیار ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ اس معاملے کے اوپر انٹرناشنل میڈیا بر ایک دو ڈیبیٹ ہوئی دو تین جگہوں پر تو کسی نے پوچھا کہ اس لڑائی کا انڈ کیا ہے ایک مسلم انکر تھا وہاں پر اس نے کہا سمپل سا حل ہے اسرائل کو لینڈ چھوڑ کر چلا جائے جو تم نے چوری کیا ہوئے ہیں اور یہاں سے نکل کر یورپ چلے جاؤ جہاں پر تم آباد ہے تو واقعی سے وہ انکر اس کو کہتا دفع ہو جاؤ ہمارے شو سے نکل جاؤ دوبارہ نانا تو یہ اصل میں صورت ہے حال ہے کہ وہاں پر اس طرح کی معاملہ چل رہے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ ہونا شروع گی یعنی وہ کوئی گفتگو سننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اچھا یہ معاملہ ہے ہمیں یہ نکلنا ہی یہاں سے اب آپ بتائیے کہ اتنی بڑی تعداد میں پانچ لاکھ دس ہزار ازرائیلی چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یمن نے جو بات ان کو کہہ دی ہے کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے ازرائیل کی کمپنیز شارٹیج ہو گئی اب ہم پر کام نہیں ہو رہا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے راو مٹیریل لینا ہوتا ہے آپ کی شپنگ اب دنیا وہ نہیں رہی ہے آپ اگر کسی کو آج کے دور میں صحیح مہینوں میں نقصان پچھانا چاہتے تو آپ اس کی اکنومک نقصان پچھاتے اب آپ یہ دیکھیں انڈیا کتنا آگے چلا گیا انڈیا اتنی آگے چلا گیا ہے کہ اب امریکہ بھی اس کو بگڑ نہیں سکتا تو اکنومک وائز جو ممالک آگر چلے جاتے ہیں یا اکنومک وائز جن کو نقصان ہوتا ہے چائنہ کو آپ دیکھ لیں چائنہ کیسے آگے گیا ہے چائنہ نے اپنی اکانومی کی ترقی کی اور دنیا پر راج کر کے اس نے کوئی جنگ کی ہے یا جنگیاں کر کے اس نے ملکوں پر قبض ہے کیا نہیں اکنومک وائز وہ آگے گئے ہیں اور یہ اصل میں وہ صورتحال آئے گی جس کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے اب حماس کے ترجمان کی یہ جو تقریر ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اب اصل حملہ جو ہے وہ بڑا ایک بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے اصل میں اس کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ پریشانی ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں یہ لوگ اور آپ یہ سوچیں کہ اسرائل کی ایسی حالت ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی کہ وہاں پر لوگ آپ سوچیں نوے لاکھ آپ کی عبادی ہو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آنا تھا پہلے اسرائل کے اندر لوگوں نے وہ بجائے آنے کے وہ مزید جا رہے ہیں نوے لاکھ کی عبادی ہے اور اس میں آپ کے پانچ لاکھ دس ہزار لوگ چلے گئے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ کے تقریب انپونے دو لاکھے قریب لوگ ہیں وہ گھر بیٹھ گئے ہیں بھئی ہم سے نوکریہ نہیں ہوتی آپ یہ کریں جو کر رہے ہیں آپ چھوڑیے ساری باتوں کو نتنیاہو کی اس تصویر کو دیکھئے یہ وہ اب اس وقت ہنوکہ جلا رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں جو ٹریڈیشن ہے ان کا آپ یہ سوچئے ذرا ٹیمپل کے حوالے سے جو ان کی چیز ہے اس کی شکل دیکھئے ذرا آپ اس کی شکل دیکھئے فوج اور ملٹری کے لوگ سائٹ پر ہیں اس کو پتا تھا کہ یہ تصویر جانی ہے میڈیا کے اندر یہ سارا پتا ہے پھر بھی اس کی شکل کی حالت یہ دیکھئے سوچئے جب میڈیا کے اندر تصویر جانی ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پرائیم منسٹر یہ جانے والے اس کے باوجود آپ کی حالت یہ ہو کہ نتنیاہو کا آپ جانتے ہیں کہ وزن زیادہ تھا اور اس کا ویٹ کتنا کم ہو گیا سٹریس لے کر پچھلے کافی عرصے سے اور اس کے علاوہ آئی بیکز اس یہ آنکھوں کے نیچے بن گئے ہیں یہ تو سرخی مائل ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں یہ تو اس نسل سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کے لئے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وہ اتنا زیادہ سٹریس میں آ گیا ہے اتنا زیادہ وہ سٹریس میں آ گیا ہے کہ اس سے اب یہ افورڈ نہیں ہو رہا وہ برداشت نہیں کر پا رہا کہ میں مینج کیسے کرو پریشر اس کے اوپر اتنا زیادہ آ گیا ہے اب آپ یہ سوچیں کہ یمن میں ابھی تک تو صرف ہماس سے لڑائی ہیں آج حضباللہ نے ان کے یعنی کئی فوجی جو ہے وہ مار دی ہیں وہ کہہ رہے جی ہم نے زخمی بھی کی ہے اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تک ہمارے زخمی ہوئے اب وہاں سے بھی ان کی جنگ چھڑ گی ان کیس ان کیس آپ یہ صرف ایک منٹ کے لئے سوچ لیں اب آپ سوچیں آج ہوا کیا ہے پیوٹن نے جب کال کی ہے ہنگامی بیسز کے اوپر نیتن یاو کو تو جس طرح حقیقی ٹی وی نے آپ کو چیزیں بتائی اب آنا شروع ہوگی وہ غصہ آ رہا کہ تم ایران کے ساتھ تم نے دوسری کیوں کی ہے تم ایران کے ساتھ مل کر ہمیں نقصان پہنچا رہے ہو یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو یہ ساری صورتحال اس نے کہنا شروع کر دی اب آپ یہ سوچیں کہ یہ بات تو اس کو پتا چل گئی اس نے کہتی تم ایران کی بیگ پر کھڑے ایران کی بیگ پر یہ کھڑا ہے ایران ہوسیوں کی بیگ پر کھڑا ہے اگر ان کیس یہ جنگ چھڑ جاتی ہے جو اسرائیل پاگل ہوا پڑا ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے میں جا کر امریکہ کو کہہ رہا ہے میں ہوسیوں کو خود ہی مار لوں گا آپ اس جنگ کو چھڑنے کی دیرے ابھی جنگ اسرائیل میں نہیں ہوئی ہے یہ بات جنگ میں رکھا ہے ابھی فلسطین میں جا رہی ہے اگر اسرائیل میں جنگ چھڑتی ہے اور اسرائیل کے اوپر آ کر یہ سارا کچھ ہونا شروع جاؤ پریشن، حملے، مزائل اور یہ تمام ڈیریکٹلی اس کے ساتھ آپ اسرائیل میں زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس لاکھ لوگ رہ جائیں گے لوگ سارے نکل جائیں گے کیوں کوئی جائے گا اس لیے جائیں گے کیونکہ وہ جنگ کو نہیں دیکھنا چاہتے جو لوگ یعنی ایک بیماری کا بہانہ بنا کر کہ جی مزائل آ رہے ہیں ہماری نیند بری نہیں ہو رہی ہم خوف کے سائے میں جی رہے ہیں تو لہٰذا انیمپلائیب ابھی تو یہ پونے دو لاکھے قریب ہے اور یاد رکھئے گا یہ وہ لوگ ہیں پونے دو لاکھے قریب ان کو کہتے ہیں سیٹلرز یہ وہ لوگ ہیں جو فلسطینیوں کے یعنی جن کو لاکھر بسایا جاتا ہے جو علاقوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور جن کو یہ گھر بنا کر دیتا ہے کہ تم نے یہاں پر رہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں تو آپ یہ سوچیں پونے دو لاکھ کے قریب جو آپ کے لوگ ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں اور یہ جنگ چھڑ جائے گی تو پچاس لاکھ لوگ یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں گے اسرائیل کے بارے میں انٹرلاشرل میڈیا نے بڑی خوبصورت ہیڈلائن لگا کے دنیا کو بتایا اس نے کہ وہ سٹک ہو گیا ہے نہ وہ یہ جنگ جیت سکتا ہے نہ وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے یہ بالکل درمیان میں ہے اب اس سارے معاملے پر اگر یہ ان کی اسٹابلشمنٹ نتن یاہو سے کہتی ہے کہ بھائی تم گھر جاؤ اسطیفہ لوگ یا کوئی عدم اعتماد وہ چاہیں تو ایک منٹ میں آ سکتی ہے وہ کیوں نہیں لے کر آ رہے اس کی وضع یہ ہے کہ انہوں نے چیزوں کو سیٹ کرنا اب خراب ہو گئے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں کہ اگر ہم نے کوئی جنگ بند بھی کرنی ہو تو ہم اس طرح کریں کہ جس میں ہمارا کوئی فیس سیونگ ہو جائے یعنی کوئی ہم شکل دکھانے کے قابل رہیں دنیا کو ورنہ پورے ورڈ میں کیا ہوگا کہ اسرائیل کی فورسز نے تین مہینے جنگ کی اس میں ان کی فوجوں کو کٹ پڑی ان کے مزائل ختم ہو گئے سو ورپ ڈالر سے زیادہ جنگ کے اندر انہوں نے زائع کر دیا ان کی کمپنیز بینکر اپٹ ہوگی لوگ ملچھوڑ کر چلے گئے اتنی تباہی ہوئی اسرائیل کے ڈرونز نہ کارا ہوگی ایکسپورٹ بند ہوگی ان کی شپنگ جہاز ان تک نہیں پہنچ پائے جب یہ ساری تاریخ لکھی گی تو وہ یہ کہیں گے کہ وہ ایک چھوٹ اسے گروپ سے مارکا گئے جیسے امریکہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ٹرلین سوف ڈالرز لگائے افغان تالبان سے جنگ کی اور ان کو نکالا اور انڈ کے اوپر انہی کو حکومت دے کر آئے یہ ان کی شکست تھی اسرائیل نہیں سربائب کر سکتا اس جنگ کے اندر اور ہم آج کے درجمان نے کیا بات کی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل سے پوچھیں آپ اگر جیت رہے ہیں یہ جنگ تو ابھی تک آپ ہمیں ختم کیوں نہیں کر پا رہے یہ بات انہوں نے کی انہوں نے کہا ابھی تک آپ ختم کیوں نہیں کر پا رہے آپ ہم سے پوچھ دیں گے بھی ہم ایسے فلا تو آپ ایک کام کیجئے نا کہ ابھی تک ہمیں ختم کیوں نہیں کر پا رہے ہمیں ختم کر دیں تو آپ بھی جنگ جیت جائیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے میڈیا کے اوپر ہم یہ جیت رہے ہیں فلانا جیت رہے ہیں میڈیا کو آنے دینے ہیں یہاں پر ان کو پتا چلے کہ آپ کیا ہیں اور بتائیں ہم تو ویڈیو سے ریلیس کریں ہم تو سارا کچھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم کیا کریں آپ کی اتنی فورس ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور چیزیں ہیں تو تم دنیا کو جاگر بتاؤ نہ دکھاؤ نہ ان کو آنے دو یہاں پر تاکہ ان کو پتا چلے اگزیکلی وہ وہی پیٹرنز اپنا رہے ہیں جو افغانستان کے اندر ہوا تھا اور دنیا میں ایک نیا پیٹرن متعریف ہو گیا ہے آج کے بعد یہ چیز بلکل تیہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی سپر پاور بھی ہے اور بدلے میں اس کے مقابلے میں چھوٹا سا گروپ بھی ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سپر پاور کوئی جنگ جی جائے گی ہاں وہ نقصان کر دیں عام لوگوں کا وہ ایک الگ بات ہے جس طرح انہوں نے بیس اکیس ہزار لوگ مر دی ہے لیکن آپ وہ جنگ جی جائیں یہ ایک ناممکن سی بات ہے لہٰذا اس سارے معاملے کے اوپر اسرائیل کے ساتھ اس وقت جو معاملات ہو رہے ہیں وہ کافی حد تک اسرائیل کے لئے خراب ہیں تباہ کن ہیں اور اسرائیل کے اندر ان قریب یہ شاید صورتحال میں دی اگر تو یہ جنگ نہ رکی اور کوئی بڑے لیول پر انہوں نے اور ملکسوں سے چھیل لی تو سمیلے چالیس پچاس لاکھ لوگ اسرائیل چھوڑ کر چلے جائیں گے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں